دوستو ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں آپ سکت دل سے سواگت بات کریں گے آج بولی بوٹ کے لیجنڈ سنگر محمد عزیز جی کی اور ان کے ایک فین کی جو لکھتا تھا محمد عزیز صاحب کو اپنے خون سے لیٹر یہ بات ہے ایٹیز کے اینڈ کے دور کی جب محمد عزیز اپنے ٹاپ پر تھے اور ان کو ان دنوں میں بہت سارے لیٹرز آیا کرتے تھے بہت سارے فین کے تب ان کے پاس ایک خاص لیٹر آیا کرتا تھا اور وہ لیٹر پورا کا پورا قریب ایک سے ڈیڑھ پیچ کا لیٹر لال رنگ سے لکھا ہوتا تھا اور نیچے لکھا ہوتا تھا آپ کا فین تاہر یہ لیٹر میرٹ سے محمد عزیز صاحب کا ایک فین لکھا کرتا تھا اور ہر دس سے پندرہ دن میں یہ خط عزیز صاحب کے گھر آ جایا کرتا تھا اور بہت ہی ایموشنل ٹائپ کا وہ خط ہوا کرتا تھا لال رنگ کی ہینڈ رائٹنگ سے اور وہ یہی لکھتا تھا کہ یہ لیٹر میں نے اپنے خون سے لکھا ہے سر عزیز صاحب آپ کو عزیز صاحب لیٹر پڑھتے تھے اور اکثر گھر میں کہا کرتے تھے کہ دیکھو یار لوگ کتنا جھوٹ بولنے لگے ہیں خون سے لیٹر کون لکھ سکتا ہے لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا ہر دس سے پندرہ دن کے بعد اس طرح کا لیٹر عزیز صاحب کے پاس آتا رہا عزیز صاحب کے لیے وہ فین بہت بہت دعائیں لکھا کرتا تھا عزیز صاحب کو بھی اس فین سے محبت ہو گئی تھی ان کے دل میں بھی اس کے لیے جذبات بہت پڑ گئے تھے پھر ایک دن اچانک محمد عزیز صاحب کے گھر کی بیل بجی دروازہ کھولا محمد عزیز صاحب نے تو دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے کرتہ پجامہ پہنے ہوئے تب عزیز صاحب نے پوچھا کہ ہاں جی آپ کون تب اس لڑکے نے کہا کہ سر میں ہوں تاہر جو آپ کو لیٹر لکھتا رہتا ہوں عزیز صاحب سمجھ گئے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو کی میرٹ سے مجھے خط لکھا کرتا ہے عزیز صاحب نے اس کو اندر بلایا اور بٹھایا تب محمد عزیز نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یار تم تو کہتے ہو کہ تم اپنے خون سے مجھے خط لکھتے ہو تو یہ خون کہاں سے لیا ذرا بتاؤ تو اتنی بات سن کر اس فین نے تاہر نے اپنے دونوں ہاتھ یہ پورے ہاتھ دکھائے یہ والا پورا ہاتھ دکھایا اس طرف اور اس طرف سب جگہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے زخمی ہو چکے تھے تب اس نے اپنا پیر دکھایا اور وہاں پر بھی کٹ کے نشان تھے تب عزیز صاحب ایک دم بہت ایموشنل ہو گئے اس لڑکے کی محبت دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ایسا فین بھی ہو سکتا ہے عزیز صاحب نے اس کو ایک دم اپنے گلے سے لگا لیا اور عزیز صاحب کی آنکھیں بھی بھر آئی تھی تب محمد عزیز جی نے اس فین سے کہا کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو مجھے بھی تمہاری زندگی پیاری ہے تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے آج کے بعد مجھے اس طرح کے لیٹر اپنے خون سے کبھی مت لکھنا ہر انسان کی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے اس فین نے محمد عزیز جی کی اس بات کو گانٹ باندھ لیا اور اس کے بعد اس نے کبھی اپنے خون سے لیٹر نہیں لکھا اس کے بعد محمد عزیز صاحب کا فون نمبر بھی چینج ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنا گھر بھی شفٹ کر لیا تھا تب اس فین سے تاہر سے ان کی بات نہیں ہو پاتی تھی پھر ایک دن جب محمد عزیز صاحب تب انہوں نے چار پانچ لوگوں سے پتا کیا کہ ایک لڑکا تھا تاہر نام کا جو اکثر مجھے لیٹر لکھا کرتا تھا تب لوگوں نے بتایا کہ سر اب وہ لڑکا نہیں رہا اب وہ آدمی ہو گیا ہے اس کے بچے بھی اب کافی بڑے ہو چکے ہیں اور ان کا بزنس ہے وہ فش ایکواریم کا کام کرتے ہیں جب تک محمد عزیز صاحب حیات رہے اس فین کی یہ دوستی ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہی لیکن محمد عزیز صاحب یہ ایک شاندار انسان ہم سب سے جدہ ہو چکا ہے ان کی یاد ہمارے دل میں تازہ رہے گی اور ہم ان کو ایسے ہی یاد کرتے رہیں گے دوستو یہ سارا قصہ خود محمد عزیز صاحب نے کئی سال پہلے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کیا تھا یہ انفرمیشن مجھے لگا آپ سب سے شیئر کرنے چاہیے اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبکرائب بھی کر لینا ایسے ہی اور انفرمیشن لینے کے لیے تینکیو بیری بہت